میرے بھائیوں میں جنہاں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہے ہوں گے ٹیمیں اس طرح بنائی جاتی ہیں کنسسٹنسی جملہ سنائے نا کنسسٹنسی ہونی چاہیے سیلیکشن میں بھی اور ٹیم میں بھی یہ آج گوتم نے بتایا جب پچاس ہوئے عموماً آپ نے گوتم کو دیکھا ہوگا ہنستہ وہ کم ہے کیسے کھڑے ہوکے وہ ہنستے ہوئے تعلیوں بجا رہا تھا اس کا ایک اندر سے آواز آتی ہے کہ آج جو میں نے سوچا تھا تین میچ پہلے جو اس کو کہا تھا آج اس نے کر گیا جب تو پچاس ہوئے تھے سونیو ہوا تھا اور اس کا ایک کس طرح گلے ملا ایک پلان تھا پلان نظر آیا جو ان کی عزت بنی ہوئی تھی نا جو پاکستان سے یہاں پہ ٹیسٹ سیریز جیت کے گئے ہیں وائیڈ بوچ کر کے گئے ہیں اور جیسے ٹیم کو ٹروفی کو ڈھاکہ میں ویلکم کیا ہے سیلی بیٹ کیا اور بڑا اپریشیٹ کیا دنیا کی میڈیا نے کیونکہ اچھی کرکٹ کھیل کے گئے ہیں اور ڈیزر بھی کرتے ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم کے لیے ورلڈ کپ سے کم نہیں تھی یہ جیت لیکن اس ٹور پہ آکے انڈیا نے وہ ساری عزت ان کی بس ختم کر دیا دکھا دیا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان سے کیسے جیت کے آگیا اور یہ وہ جیت کے تو گئے ہیں یہ ہماری بھی نلائکی ہے کہ ہم لوگ اچھی کرکٹ نہیں کھیل لیں انڈیا کا یہ جو 297 ہے یہ کسی بھی ٹیم کا ہائیس ٹوٹل ہے ایون اس کو میں نپال سے بھی زیادہ ریٹ کروں گا کیوں کیونکہ ٹیسٹ پلینگ نیشنز کا یہ ہائیس ریکارڈ ہے بنگلہ دیش ٹیسٹ پلینگ نیشن ہے انڈیا ٹیسٹ پلینگ نیشن ہے ٹیسٹ پلینگ نیشنز میں یہ ہائیس ٹوٹل ہے کسی بھی ٹیم کا ٹی ٹی میں 297 تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی ٹی کی ہسٹری میں انڈیا نے بھول جائیں ٹیسٹ پلینگ نیشنز کو دیکھتے ہوئے تو یس انڈیا کا سکور اب 297 دنیا کے پہلے نمبر پہ ہے سنجو سیمسن نے آج تین شوٹ ایسے مارے جو کوئی بھی آپ سے بات نہیں بولے گا جس کی میں بول سکتا ہوں فوٹو کاپی تھے ورندر سوا کے پچھلے پاؤں پہ جا کے ایسٹر کور پہ جو چھکا مارا ہے اس نے اسی طرح پہ چوکا مارا ہے اور پھر جو ایک کٹ مارا ہے ورندر سوا کی آج دلا دی جی آج تو ٹوٹل وزن پچھلے پاؤں پہ تھا اور جب آپ شروع میں آپ دیکھیں ابھی شیک کے ساتھ جا رہا تھا تو بیٹ کیسے ہلا رہا تھا ایسے اپنے کلائیوں کو مضبوط کر رہا تھا ٹوٹل وزن پچھلے پہ ان کو ٹیسٹ میچز میں بھی وائٹ ووش اس کے بعد ٹی ٹوٹی سیریز میں بھی انڈیا نے کیا جو ان کی عزت بنی ہوئی تھی جو پاکستان سے یہاں پہ ٹیسٹ سیریز جیت کے گئے ہیں وائٹ ووش کر کے گئے ہیں اور جیسے ٹیم کو ٹروفی کو ڈھاکہ میں ویلکم کیا ہے سیلیبیٹ کیا اور بڑا اپریشیٹ کیا دنیا کی میڈیا نے کیونکہ اچھی کرکٹ کھیل کے گئے ہیں اور ڈیزر بھی کرتے ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم کے لئے ورلڈ کپ سے کم نہیں تھی یہ جیت لیکن اس ٹور پہ آکے انڈیا نے وہ ساری عزت ان کی بس ختم کر دیا دکھا دیا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان سے کیسے جیت کے آگیا اور یہ وہ جیت کے تو گئے ہیں یہ ہماری بھی نلائکی ہے کہ ہم لوگ اچھی کرکٹ نہیں کھیل لیں تین سو چودہ گیا تھا نپال نے تو ہم اس ریکارڈ کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا یہ جو 297 ہے یہ کسی بھی ٹیم کا ہائیس ٹوٹل ہے ایون اس کو میں نپال سے بھی زیادہ ریٹ کروں گا کیونکہ تیسٹ پلینگ نیشنز کا یہ ہائیس ریکارڈ ہے بنگلہ دیش تیسٹ پلینگ نیشن ہے انڈیا تیسٹ پلینگ نیشن ہے تیسٹ پلینگ نیشنز میں یہ ہائیس ٹوٹل ہے کسی بھی ٹیم کا تی ٹی میں 297 تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹوٹل لگا دی ہے آپ نپال اور منگولیا کو بھول جائیں اسین گیمز کو بھول جائیں ٹیسٹ پلینگ نیشنز کو دیکھتے ہوئے تو یہس انڈیا کا سکور اب 297 دنیا کے پہلے نمبر پہ ہے اب ہم سنجو سیمسن بے بات نہ کریں وہ کیا ڈائیلوگ ہے پشپا سمجھ کے فلاور سمجھا کیا فائر ہے میں وہ فائر ہے کتنا بڑا بوسٹ بل ہے سنجو سیمسن کے کریئر کو یہ 111 کر کے 111 جو کیا وہ مطلب صرف 47 بالز پہ اور ایک مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سنجو سیمسن کا کتنا کیوریس کیس تھا کہ شاید ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ان کے کریئر کی آخری اپرچنیٹی ہو سکتی ہے گوتم گم میر نے شاید ڈیسائیڈ کر لیا کہ یار یہ آخری دفعہ اس کو آزمالو اور کچھ سنجو کا بھی قصور کچھ بیسی سیائی کا بھی قصور لیکن سنجو سیمسن اس طرح سے جگہ نہیں بنا پائے انڈین ٹیم میں لیکن یہ جو انہوں نے آج سو لگایا ہے یہ سنجو سیمسن کو بچا گیا ہے ٹیمیں اس طرح بنائی جاتی ہیں میرے بھائیوں میں جنہاں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہے ہوں گے ٹیمیں اس طرح بنائی جاتی ہیں کنسسٹنسی جملہ سنائے نا کنسسٹنسی ہونی چاہیے سیلیکشن میں بھی اور ٹیم میں بھی یاد گوتم نے بتایا جب پچاس ہوئے عموماً آپ نے گوتم کو دیکھا ہوگا ہنستہ وہ کم ہے کیسے کھڑے ہوکے وہ ہنستے ہوئے تالیاں بجا رہا تھا اس کا ایک اندر سے آواز آتی ہے کہ آج جو میں نے سوچا تھا تین میچ پہلے جو اس کو کہا تھا آج اس نے کر گیا جب تو پچاس ہوئے تھے سونی ہوا تھا اور اس کا کس طرح گلے ملا کہ ایک پلان تھا پلان نظر آیا آج نتیش ویسے نمبر چار کیوں نہیں آیا سینچری میکر تھا بھائی پچھلے میچ کا من آف دی میچ پلیئر آف دی میچ ہم تو من آف دی میچ بولتے ہیں اس لیے کہتا ہوں سیکھو کچھ تیمیں اس طرح بنائی جاتی ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں سکتے یہاں کو یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ سبی کا شکریہ جیسے کہ آپ لوگ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ کیسے پاکستان کے ایکس کرکٹر باسید علی اور کمران اکمل نے گوتم گمبیر کی تاریف کی کیونکہ انہوں نے لگاتار نئے پلیوروں کو چانس دیا اور انہوں نے رائٹ ٹائم پر پفارم بھی کیا سنجو سیمسن پچھلے تین میچوں سے اچھا نہیں کھیل رہے تھے پر جیسے ہی ان کو بانگلہ دیش کے خلاف آخری میچ میں چانس دیا گیا انہوں نے 111 آرن کی پاری کھیلی ویسے ہی انہوں نے انڈین ٹیم مینجمنٹ کی بھی تاریف کرتے ہوئے کہاں کی انڈین ٹیم مینجمنٹ کو پتا ہے کہ ان کو کب چانس دینا چاہیے جہاں پر گوتم گمبی نئے پلیوروں کو چانس دے رہے اور وہی پلیورز پفارم کر رہے ہیں اس لیے بھارتیہ ٹیم T20 کرکٹ میں بہت سٹرونگ دکھائے دے رہے کیونکہ وہ کسی ایک انڈیویجل پر نہ ڈیپینڈ ہو کر پورے ینگ پلیوروں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے اگر پاکستان کو بھی T20 میں کچھ اچھا کرنا ہے تو ان کو بھارتیہ کرکٹ ٹیم سے سیکھنا چاہیے ایسے ہی بھارت اور پاکستان کے کرکٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے سبھی ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ ہمارے سبھی نئے ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کے پاس اب سے پہلے پہنچ جائیں دھنیوواد